کسان مطروں نمازکار آپ سب ہی کو آپ کے اپنی چینل آرکے بلشفن پر سواگت ہے آسا کرتے ہیں آپ سب ہی اچھے ہوں گے اپنی کھیتی کسانی کے کاریوں میں بیست ہوں گے تو آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے جو گیہوں کی برائیتیاں ہیں اگر ہم پچھیتی لگانا چاہتے ہیں کسی کارن بس ہم کو گناہ ہم نے بورکھا تھا یا پلیوہ کرنے کے کارن ہماری سمیسے کھیت تیار نہیں ہو پائے یا ان کسی کارن سے ہم اگر لیٹ بیجائی پہنچ گیاں یا لیٹ بیجائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کونسی اچھی برائیتیاں ہیں جن کا ہم چین کر سکتے ہیں ساتھ میں ہم کو خاد یا بیج کی ماترہ کتنی رکھنا چاہے جس سے ہم کو اچھا سچھا اتفادن پراپت ہو سکے تو آج کے اس ویڈیو میں کچھ اچھی اچھی برائیتیوں کے بارے جانکاری آپ کو پراپت ہوگی ساتھ میں اس کی کب ہم کو بیجائی کریں اور بیج کی ماترہ کتنی رکھیں ساتھ میں خاد کتنی لگائیں اور ورک کتنی لگائیں اور کتنی سچائی کرنے پڑتی ہیں پوری جانکاری کو اس ویڈیو میں سملیت کیا گیا ہے اس لئے ویڈیو کو پورا دیکھیں تظہ چینل پر پہلی بار ویڈیٹ کر رہے ہیں چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب کر لیجئے کیونکہ کھیتے کسانے سمبندھے ویڈیو اس چینل پر آتی رہتی ہیں ساتھ میں نوٹیفیکیشن بیل کو بھی آل پر رکھیں جس سے جو بھی ویڈیو اس چینل پر ڈالی جائے اس کا نوٹیفیکیشن اس کی سوچنا آپ کو سمیے سے پرابت ہو جائے سب سے پہلے ہم کسی بھی گیہوں کی بیجائی کرنے سے پہلے اس کو ہم کو سنسودھت کرنا بہت ہی آوشک ہوتا ہے اس کے لئے ہم کو دو گرام تھیرم پرت کلو بیج کے حساب سے سنسودھت کر لینا چاہے اس کے بعد ہی بیجائی کرنا چاہے 25 نومبر سے 15 دسمبر تک کر سکتے ہیں اس میں 5 سے 6 سچائیوں کے اور سکتا ہوتی ہے پودھے کی اونچائی 95 سنٹی میٹر تک ہوتی ہے اور فسل کی عوضی جو ہوتی ہے 145 دن لگ جاتا ہے اتپادن ہم کو 18 سے 20 کنٹل پرت ایکڑ مل جاتا ہے دانا کا بھی لمبا موٹا ایوم چمکدار ہوتا ہے اور دوسرے نمبر پر ہے جو ہمارے کسان بھائی کافی نوز سے اس کا پریوک کرتے آ رہے ہیں کافی پرچت ہیں HD 28 سکیامون جن کسانوں نے گنہ کٹائی کر کے بیچ کو لگانا ہے گیہوں کی بیجائی کرنا ہے ان کے لئے یہ سربوتتم ہے اس کی بیجائی ہم 25 نومبر سے 15 دسمبر کے بیچ کر سکتے ہیں پودھے کی اونچائی 87 سنٹی میٹر ہوتی ہے اتپادن ہم کو 25 کنٹل مل جاتا ہے اس بیج کو بیسیش طور سے پچھتی بیجائی کے لئے تیار کیا گیا ہے اس کو بھارتی کرسی انفرندھان سنسطھان دلی دورہ جسے ہم پوسا کہتے ہیں اس کے دورہ تیار کیا گیا ہے اور یہ 125 سے 135 دن میں پک کے تیار ہو جاتی پودھے کی اونچائی 86 سنٹی میٹر ہوتی ہے 27 سے 28 کنٹل ہم کو اتپادن دے دیتی ہے بیچ کی ماترہ کو ہم کو بڑھا کے رکھنا چاہیے اس کے لئے ہم کو 60 کلو سے کم کی بیجائی ہم کو نہیں کرنا چاہیے اور اگلے نمبر پر سب سے اچھی ورائیٹی ہے جو بھی کسان اس کے بارے میں کافی جانتے ہیں جس کو DBW 173 کے نام سے جانا جاتا ہے جس کو گیہوں ایوم جو انساندھان سنستان کرنال دورہ بیسیش طور سے پچھتی بیجائی کے لئے ہی تیار کیا ہے جس کی بیجائی ہم 15 نومبر سے 15 دسمبر تک کرتے ہیں تو بہت ہی اچھا ہم کو اتپادن دے دیتی ہے اس کی پودھے کی جو اچائی کی بات کی جائے 90 سے 100 سنٹی میٹر تک جاتی ہے اور فسل آود کی بات کی جائے تو 125 سے 130 دن میں پک کے تیار ہو جاتی ہے اور ایک ہزار دانوں کا وجن لگ بھگ 48 گرام ہوتا ہے جو کہ کافی اچھا ہے روٹیاں بہت ہی اچھی بنتی جس سے ہم کو باجار بھاؤ بھی اچھا مل جاتا ہے اور سچائی کی بات کی جائے تو 4-5 سچائیوں میں اس کو ہم تیار کر سکتے ہیں دانہ کافی موٹا ہوتا ہے آکار کافی اچھا رہتا ہے جسے روٹیاں کافی سوادشت بنتی ہیں اور ایک اگلی ورائٹے ہے KRL110 جس کی بیجائی ہم 25 نومبر سے 25 دسمبر کے بیچ کر سکتے ہیں اس کی پھسل آوت کی بات کی جائے تو 145 دن ہوتی ہے اور 97 سنٹی میٹر پودھے کی اچھائی ہوتی ہے اور اتپادن ہم کو 20 سے 22 کنٹل پرت ایکڑ پرابت ہو جاتا ہے اور اگلے نمبر پر ہم رکھتے ہیں PVW 373 جو کافی پرانی پرجات ہے جس کے بارے میں ہمارے ساری کسان بھائی جانتے ہیں جس کی اگیتی اور پچھتی دونوں طریقے سے بھی جائی کی جا سکتی ہے اگر ہم پچھتی بھی جائی کرتے ہیں تو اس کو ہم 25 دسمبر تک کر سکتے ہیں پودھے کی اچھائی 100 سنٹی میٹر ہوتی ہے اور 150 سے 151 دن میں پکے تیار ہو جاتی ہے اور اتپادن کی بات کریں تو 20 سے 25 کنٹل تک اتپادن ہم کو دے دیتی ہے جید ہم اگیتی بھی جائی کرتے ہیں تو ہم کو زیادہ اتپادن مل جاتا ہے اگر ہم پچھتی کرتے ہیں تو اتپادن میں فرق آ جاتا ہے کم ہم کو اتپادن ملتا ہے اور سب سے ٹاپ کی ورائیٹی ہے سری رام کی سپر 303 جس کی بھی جائی ہم اگیتی کرتے ہیں تو ہم کو اتپادن بہت زیادہ ملتا ہے اور اس کی پچھتی بھی جائی ہم کر سکتے ہیں پورے دسمبر تک ہم اس کی بھی جائی کر سکتے ہیں اور یہ 125 سے 130 دن میں پکے تیار ہو جاتی ہے اور ہم کو بیچ کی ماترہ کا بیسیش دھیان رکھنا چاہیے ہم کو جب پچھتی بھی جائی کرنا ہے تو ہم کو 55 کلو سے کم بھی جائی نہیں کرنا چاہیے اور پودھے کیوں چاہیے تو آپ جانتے ہیں یہ 90 سنٹیمنٹر تک جاتا ہے تو یہ کچھ برائیٹیاں تھیں جن کے بارے میں آپ کچھ کے بارے میں جانتے تھے کچھ کے بارے میں نہیں جانتے رہے ہوں گے تو آپ جن کے بارے میں جانتے تھے اس کے بارے میں کمنٹ کر کے جرور بتائیے ان سے کیسا اتپادن ملتا ہے جس سے ان کسانوں کے بارے میں بھی جانکاری پرابت ہو سکے تو یہ تھی پچھتی برائیٹیاں جن کے بارے میں آپ نے جانکاری پرابط کی آپ کو کیسے لگی جرور بتائیں اور لائک کرنا نہ بھولیں ایسی کشتی کسانی سمندیت ویڈیو ساتھ پناہ پسیت ہوں گے تب تک کے لئے نمسکار ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیوان موسیقی